بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں دیکھئے بیلٹ کنویئر کے ٹرانسمیشن ہے یہاں پہ آپ کو بیلٹ کنویئر بھی نظر آ رہی ہے یہ دیکھ لیچے ایک بیلٹ کنویئر وہاں پہ بھی ہے یہ سارا سلسلہ یہ ہے کہ یہ پرانی فیکٹری تھی ہے ہماری جو کہ بھی ڈسکارٹ ہو چکی ہے وہ دیکھئے وہاں کچھ مشینری آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بیلٹ کنویئر آپ کو نظر آ رہی ہے اور ادھر یہ بیلٹ کنویئر اس طرف پجھا رہی ہے جو کہ میں نے آپ کو بھی دکھا دی اور اس کے بعد یہاں پہ بھی بیلٹ کنویئر ہے ادھر بھی بیلٹ کنویئر کا سلسلہ ہے یہ دیکھ لیچے یہاں ایک موٹر ٹرانسمیشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا اور یہاں یہ بیلٹ لگی بھی ہے اور یہ ویل دیکھ لیچے ایسے ویل آپ کو فری انرجی کے یا فری الرجی کے حوالے سے بہت سارے نظر آتے ہیں انٹرینیٹ پہ لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے یہ بس ایک ویل ہے جو کہ کچھ مقصد کے لیے یہاں لگایا گیا تھا اوپر اسے روپ روپ کا سسٹم تھا پرانا یہاں سے کوئی روپ بغیرہ چلتی تھی لگائی کی تھی تو وہ اس کے حوالے سے یہ ویل لگایا ہوا ہے یہ بیرنگز کے اوپر یہ دیکھ لیجئے بہت بڑا ہیوچ سائز کا ویل ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کچھ اور چیزیں میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں یہاں دیکھیں اوپر کچھ سسٹم ہے وہ اوپر جاتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اوپر کیا سسٹم ہے یہاں نیچے دیکھیں یہاں بہت زیادہ گہرائی کے اندر یہ دیکھیں یہاں سے یہ سیڑی لگی ہوئی ہے اس کو اور بہت چک تھاک بڑی گہرائی ہے کافی گہری جگہ پہ آپ کو یہ تین بلوک نظر آ رہی ہے یہ بلوک بہت بہت بڑے بڑے ہیوچ سائز کے بلوک ہیں بہت بڑے وزن ہیں اس کے ساتھ یہ روپ لگی ہوئی ہے یہ ایک کے ساتھ یہ روپ لٹکی ہوئی ہے یہ دیکھیں لوئے کا رسا یہ اوپر گیا ہوا ہے تو اب تو یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے ڈسکارٹ ہے اب یہ استعمال نہیں ہوتا لیکن یہ اتنی گہرائی کے اندر انہوں نے یہ لگائی ہوئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کاؤنٹر ویٹس ہیں یہ کاؤنٹر ویٹ کہلاتے ہیں اُلٹے ویٹ جو کہ اس سسٹم کو کاؤنٹر کرتے ہیں جو کہ یہ چلنے والا نظام ہے بیلٹس کا اس کو کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں کاؤنٹر ویٹ ایک ٹنشن ٹنشننگ پروائیڈ کرنے کے لیے بیلٹ کو ٹنشن دینے کے لیے یہ کاؤنٹر ویٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اوڈرومیٹک ٹنشننگ دی جاتی ہے اس کے ذریعے تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں روپ کے ذریعے لٹکایا ہوتے ہیں یہاں سے روپ اوپر یہ چھت میں جاتی ہے یہ دیکھ لیچے یہ ادھر سے باہر نکلی ہوئی ہوگی اور وہاں یہ کسی بیلٹ کنویئر کے ساتھ جو وہاں پر ڈرم ہے اس کو یہ کھینچ رہی ہوگی آج کل تو یہ چھوٹے چھوٹے لگائے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت لانگ بیلٹ تھی اس وجہ سے یہ بہت بڑی لگائی گئی ہے اور بہت ہی گہرائی کے اندر اس کے لیے سپیشل ایک ڈک بنایا ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہ اکریٹ کا بہت گہرائی میں یہ اس کا رسہ ہے تو یہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ اتنے بڑے نہیں ہوتے اب ہم دوارہ یہ بھیلٹ کے طرف آگے ہیں اب میں آپ اس کی بھی گہرائی دکھا دیتا ہوں گے اس میں بہت زیادہ گہرائی ہے یہ دیکھ لیجئے بہت زیادہ گہرائی اتنی کہ جیسے ہی کون ہوتا ہے اس کی سائز کی گہرائی ہے بہت زیادہ نیچے گہری گئی ہوئی ہے میں تو یہ موبائل سے بھی ڈرتا ہوں گرنے سے اتنی زیادہ گہرائی ہے تو بہرحال یہاں انہوں نے سیڈی بھی لگائی ہوئی ہے یہ منکی لیٹر ہے آگے اس کے ذریعے میں اترا جا سکتا ہے تو یہ پہلے وقت میں کبھی کبھی use ہوتا تھا اب یہ discard کرتی ہے کہ اوپر جاتے ہیں اوپر آپ کو سلسلہ دکھاتے ہیں یہ جسٹ ایک ریویو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں دکھائی جائیں اب یہ سسٹم نہیں ہوتا اب آپ اس آؤٹ اف آڈر ہے یہ دیکھئے اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے ملانو کے نام سے نیچے یہ کنٹرول پینل ہے اس کے اندر ہم نہیں جاتے کیونکہ اندر کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں اوپر کے بڑھیں ہیں بہت زیادہ خطرناک سچویشن ہے اس کے اندر گئے تو ہم بہت بڑے دن دکھائیں گے اب ہم اس طرف کو آتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا سسٹم ہے یہ روپ وغیرہ یہاں دیکھیں یہ روپ نظر آ رہی ہے یہ وہی نیچے گہرائی میں وہ جگہ ہے اور یہ کوئی سسٹم تھا یہاں پہ یہ دیکھ لیجے میں اوپر آگے ہوں یہاں پہ دکھا رہا ہوں آپ کو یہ سسٹم تھا کوئی پھرانا جو کہ ڈسکارٹ کر دیا گیا ہے یہاں پہ بھی ایک ویل نظر آ رہا ہے یہ دیکھ لیجے فریلر جی کے حوالے سے بہت سارے دوستوں کو ایسی ویلوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے پہیوں کی پولیوں کی وہ بدنے کیا سوچتے ہیں کہ ہم ایسی پولی ہمارے پاس ہوگی تو ہم کیا سے کیا کر دیں گے جو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ روپس ہیں اور یہاں پہ بیلٹ کنویئرز ہیں ہماری جس میں سے کچھ بھی ابھی نہیں چال رہا یہ پرانا کیریج سسٹم یلو کل رکا یہ بھی ڈسکارٹڈ حالت میں ہے وہ ہمارا مل ہاؤس ہے پرانا ادھر بھی کچھ ہے مشینری ادھر بھی کوئی مشینری تھی پرانی سب کچھ ڈسکارٹ کر دیا گیا سب کچھ ختم کر دیا گیا یہاں کوئی آفیسز نظر آ رہے ہیں مارال یہ تھا سلسلہ کیونکہ ابھی نہیں رہا تو اب یہاں سے جاتے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو صرف شیئر کرنا معلومات دینا پرانی جگہوں کی یہ تھا اور امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل دائکان دبائیے آل پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو منہ نوٹیفکیشنز گاہے بگاہے ملتی رہیں جب میں آپ ویڈیو اپلوڈ کروں دیکھنے کے لئے شکر